عالم اسلام کے خلاف شیعہ سازشیں دین اسلام اپنی ابتداہی سے گوناگو مشکلات میں گھرا رہا لیکن اہل اسلام کی استقامت اور علو العظمی نے اسے جلا بخشی اور یہ ایک عالمگیر دین بن گیا اس کے مقابلے میں باطل قوتیں آئیں اور پاش پاش ہو گئیں جب باطل قوتوں نے دیکھا کہ اسلام کو بزور بازو نہیں دبایا جا سکتا میدان جنگ میں بری طرح وہ ناکام ہوئے رسوائی نے ان کے قدموں کو چھوما تو اسلام دشمن طاقتوں نے اپنی پالیسی بدلتے ہوئے مختلف قسم کی تحریکات شروع کی جن میں عبداللہ بن سبا کی شیع تحریک اور عیسائیوں کی مشنری تحریکیں نمائی ہیں جب سلیبیوں نے دیکھا کہ وہ اسلام پر جنگ مسلط کر کے کسی بھی قسم کی کامیابی وصولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے مشنری تحریکوں سے لے کر سلیبی نظام تعلیم تک تمام حرب مسلمانوں کے نسلنوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھے کچھ اسی طرح یہودی سازشوں کے سایہ میں پلنے والے روافظ بھی ہیں جو اپنی ابتداہی سے لے کر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں شیعہ روافظ کے موجد عبداللہ بن سبا نے محبت اہل بیت کی آڑ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف حرزہ سرائی کے بازار گرم کیے اشاعت اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے اسلام دشمنی کے لیے ایک ایسی سوچ اپنے پیروکار شیعہ روافظ کو دی کہ اس سوچ پر گامزن شیعہ روافظ نے ہمیشہ اسلام کو ڈسا تاریخ نے دیکھا کہ اسی سوچ کے پیروکاروں نے کرب و بلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور خانوادہ نبوت کے ساتھ غداری کی ابن علقمی بھی اسی سوچ کا حامل ایک فرد تھا جس نے تاتاریوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا اسی سوچ کے حامل احمد بن عطا نے بیت المقدس پر ناپاک قبضہ جمانے میں صلیبیوں کی مدد کی تھی عبداللہ بن سوا کے یہودی فلسفے پر چلنے والے شیعہ روافظ نے ہمیشہ مسلمانوں پر حمل آور حکومتوں کا ساتھ دیا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حلاقو خان کو خوش آمدید کہا سلیبیوں سے برسر پیکار سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے در پہ رہے تواشی اور فاطمی اسی ڈگر پر گامزن لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں فرنگیوں سے اتحاد کیا سلجوقی مسلمان بادشاہ تغلبک سے غداری کرنے والے بھی یہی شیعہ روافظ تھے ماضی قریب اور حال میں اگر مسلمان ممالک میں انتشار افتراق اور بدامنی کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں شیعہ اور ان کے مذہبی سرپرست ایران کا کردار نمائی ہے جیسے پوری دنیا میں یہودیوں اور ان کی تخریبی کاروائیوں کی سرپرستی اسرائیل کرتا ہے ایسا ہی پوری دنیا میں شیعہ اور ان کی تخریبی کاروائیوں کی سرپرستی ایران کرتا ہے اسلامی ممالک میں شیعہ انتہا پسند تنظیمیں بنا کر ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ایران کا پسندیدہ عنوان ہے ان انتہا پسند تنظیموں کے زیلی اسکری ونگ بھی بنائے جاتے ہیں جن کا مقصد اپنے مخالفین کو ڈرانا، دھمکانا، حراسان کرنا اور موقع ملتے ہی موت کے گھاٹ اتارنا ہے ان اسکری ونگز کی پوری سرپرستی ان کے ضروریات کا خیال اور مشکل وقت میں ایران کی طرف سے پناہ بھی دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دہشتگرد تنظیم سپاہ محمد کے سربراہ غلام رضا نقوی کو ایران فرار کرایا گیا محصوف سینکڑوں مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کی دہشتگرد تنظیم سپاہ محمد نے سینکڑوں گھر اجاڑے جب اس تنظیم کے سربراہ غلام رضا نقوی کو اپنی جان خطرے میں اور حکومت کی طرف سے اقدامات کا خوف لاحق ہوا تو ایرانی پاسداران انقلاب اور باسیج ملیشیا کے ملی بھگت سے ایران فرار ہو گئے ایران مسلمان ممالک میں فرقواریت انتشار بد امنی اور اپنی چودراہت قائم کرنے کے لیے وہاں عسکری تنظیمیں بنا کر ان کو مسلح کرتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے ان ممالک میں شورش برپا کر دیتا ہے یمن بہرین شام عراق اور لبنان اس کی زندہ مثالیں ہیں جن میں ایران ایک شرمناک کھیل کھیل لہا ہے ایران کا پاکستان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے ایک طرف پاکستان کے ازلی دشمن بہارت کو دوستی کا ہاتھ دے کر مملکت خدادات کے امن کو دعو پر لگا رہا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستانی سرحدات کو بھارتی ایما پر غیر محفوظ بنا رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود اپنے ایجنٹوں کی مدد سے مملکت خدادات میں فرقواریت پھیلانا ملک کی معیشت کو کمزور کرنا عوام کو پاک فوج کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا مذہبی طبقے اور پاک فوج میں غلط فہمیوں کی وسیع و عریض خلیج پیدا کرنا ایران کے سیاہ کارناموں میں سے ہیں ائیے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مملکت خدادات کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی کمر کس لیں داخلی اور خارجی دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور مملکت سے تمام غداروں کا صفایہ کر لیں وسال اردو اندیری رات میں ایک روشن جرہ